آپ کے سامنے ہیں کلاس فیفت انگلیس نیو جیمز رتنا ساگر لیسن نمبر سیون ڈاؤن دی وولکینو وولکینو کا مطلب ہوتا ہے جوالا مکھی یہاں پر ٹوپک کا مطلب ہے جوالا مکھی کے اندر اور جو جوالا مکھی کی اس چپٹر میں بات ہو رہی ہے وہ ایک ایسا جوالا مکھی ہے جو کافی سالوں سے نئی فٹا ہے کافی سالوں سے نئی فٹا ہے مطلب اس کے اندر سے نہ تو لاوا لکھ لے گا اور نہ ہی کسی طریقے سے ہمیں کوئی حانی پہنے والی ہے تو اب چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں جس سے پہلے ہم چپٹر کا تھوڑا سا انٹرو پڑھنے والی ہیں سٹارٹنگ میں ہی لکھا ہوا ہے اس انٹرو میں لکھا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس انٹرو میں کہ یہ جو چھوٹا سا حصہ جو آج ہم پڑھنے والی ہیں یہ جولز ورنر کی ایک نوول جنری ٹو دا سینٹر آف دی آرٹ سے لیا گیا ہے وہ نوول جو 1864 میں پبلیس ہوئی تھی اس نوول کے پروفیسر لیڈن بروک کو ایک کوڈڈ میسیج ملا ہے ایک بک کے اندر جو کوڈ یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے آرٹ کے اندر والے پارٹ تک اندر والے حصے تک پہنچا جا سکتا ہے یعنی آرٹ کے سینٹر تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے وہ اپنے ایک نوجوان بھانچے ایکسل اور ایک گائیڈ یعنی راستہ دکھانے والے ایک ہنس ان دونوں کو ایک ساتھ ایک خطرناک ایڈونچر پر لے کر چلے جاتے ہیں وہاں پر یہ ایک وولکینوں کے پاس پہنچتے ہیں اور اب نیچے جانے کی وہ تیاری کر رہے ہیں یہاں پر کریٹر ورڈ یوز ہوا ہے کریٹر یعنی جوالا مکھی کا وہ حصہ جہاں سے لاوہ بھار کبھی لکھلا کرتا تھا اس حصے تک یہ پہنچ چکے ہیں اوپر کی طرف اب وہ کیا کرنے والے ہیں ہم اس پورے چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہی پتا چلے گا تو چیپٹر کے آخر تک بنے رہیے گا اور چیپٹر کو جد دے نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں تو شروعات میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری یہ یاترہ شروع ہوئی ہماری یہ جرنی کی شروعات ہوئی اور ابھی تک میں نے اس نیچے اس ختم نہ ہونے والے گڑھے میں اب تک نہیں دیکھا تھا جس میں اب ہم اترنے والے تھے اور ابھی بھی میرے پاس سمیہ تھا یہاں پر لکھا ہے I could still یعنی ابھی بھی میرے پاس سمیہ تھا یا تو میں اس ایڈونچر پر جا سکوں اس کے اندر جاؤں اور یا پھر میں یہاں پر انکار کر دوں لیکن جو ہمارا گائیڈ ہنس تھا ہماری گائیڈ ہنس نے اس ایڈونچر کو بڑی ہی آسانی سے مان لیا آسانی سے سویکار کر لیا جس سے مجھے بڑی ہی سرمیدگی محسوس ہوئی مجھے یہ وچار آیا کہ میں کتنا کمجور ہوں کتنا کم طاقتور ہوں یا کتنا کم بریو ہوں اس گائیڈ سے تو ہم اس کے بعد چمنی کے بلکل بیچ و بیچ پہنچ گئے یہ چمنی جو قریبا ہنڈرڈ فٹ چوڑی تھی اور اس کا جو راؤنڈ سیپ ہے یعنی اس کی جو چوڑائی گولے کی لمبائی یہ قریبا 3 فٹ راؤنڈ تھی میں نے جھک کر ایک پتھر کے سہارا لے کر نیچے کی طرف دیکھا میری بال بھی نیچے جھکتے وقت بلکل سیدھے ہو گئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سر گھوم رہا ہو اور مجھے بےہوسی سی چھا رہی تھی یہاں پر فینٹ کا مطبع ہوتا ہے بےہوسی یعنی وہ سوچ رہا ہے کہ اسے بےہوسی مطبع اسے چکر آ رہے تھے اور اسے بےہوسی جیسا لگ رہا تھا تب ہی ایتا ہے کہ میں مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں گرنے ہی والا ہوں میں بس گرنے ہی والا تھا تب ہی ایک ہاتھ نے مجھے پیچھے کیچ لیا یہ حاتھ تھا ہنس کا پھر میری اتنی حمد نہیں ہوئی کہ میں اس کوئے میں اندر کی طرف دیکھ سکوں یہاں پر کوئے کا مطلب ہے جوالا مقی کے اندر یہ جوالا مقی کے اندر میں دیکھ سکوں میری اتنی حمد نہیں ہوئی پر لیکن اس کوئے کی اس جوالا مقی کی دیواروں کی سیپس کو بڑی ہی آسانی سے دیکھ سکتا تھا اس کے دیوارے بلکل ورٹیکل سیپ میں تھی ورٹیکل مطلب نہ تو وہ کوئی ڈھلان تھی اور نہ ہی کوئی چپٹی مطلب جو دیوارے تھے وہ بلکل سیدھی تھی یہ ورٹیکل ہوتی ہے اوپر سے نیچے کی طرف تو ورٹیکل ڈائریکشن میں تھی اور اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر لکھ لے ہوئے تھے مان لیجئے ایسے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو اس میں اس طریقے سے پتھر لگے ہوئے تھے یہی پتھر جن سے ہماری نیچے اترنے میں بڑی ہی مدد ملنے والی تھی ہم نے اب ہمیں ایک رسی اس کوئے کے ایک چھوٹ سے کسی پتھر سے باندنی تھی جو ہمیں ایک سہارہ دے سکے نیچے اترنے میں پر مشکل تو یہی تھی کہ اگر ہم رسی کو باند دیں گے تو اس کو کھولیں گے کیسے جب ہم نیچے کوئے کے آدھے حصے میں پہنچ جائیں گے تو ہمیں میرے انکل نے ایک سادھارن سی ترکیب نکالی میرے انکل نے ایک سادھارن سی ترکیب یوز کی اس پریسانی سے بھا نکلنے کے لئے انہوں نے اس رسی کو کھول دیا جو رسی بلکل ہماری آنگوٹھے کے سمان برابر تھی یعنی ٹھیک مطلب ہوتا ہے موٹی یعنی ایک ایسی رسی کو کھولا جو ہماری آنگوٹھے جتنی موٹی تھی اور اس کی لمبائی قریباً 400 فیٹ تھی پہلے تو انہوں نے اس رسی کا ایک حصہ مطلب آدھا حصہ نیچے اس کریٹر یعنی جوالا مکھی کے اس گولے کے اندر ڈال دیا نیچے کی طرف اور پھر اس رسی کا بیچ والا حصہ ایک لاوہ سے بنی ہوئی چٹان سے لپیٹ دیا لپیٹنے کے بعد جو باقی آدھا بچا ہوا حصہ تھا اس کو بھی چمنی کے اندر ہی ڈال دیا اب ہمارے اس کے بعد نیچے اترنے کی اترنا تھا اور ہم کیسے اتر سکتے تھے ان رسیوں کو ایک ساتھ پکڑ کر آپ دیکھیں کیسے انہوں نے کیا کیا جوالا مکھی کا مان لیجیے یہ سرکل ہے یہاں پر ایک چٹان ہے اس چٹان سے انہوں نے ایک رسی کو لپیٹا اور رسی کو چمنی کے اندر بلکل ایسے ایک ساتھ نیچے گیر دیا اب یہ ایک ہاتھ سے اس کو پکڑیں گے اور ایک ہاتھ سے ادھر سے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر وہ رسی سے نیچے اتریں گے تو رسی چمنی کے نیچے اس طریقے سے لٹک گئی ہیں دونوں اب ایک ہاتھ سے یہاں پر ہوگا کسی بھی پرسن کا اور دوسرا ہاتھ یہاں پہ دونوں ہاتھوں سے کا سہرہ لے کر وہ نیچے اترنے والے ہیں اور انہوں نے سوچا کہ جب ہم نیچے اتر جائیں گے تو اس رسی کو بھی ہم آسانی سے نیچے لا سکیں گے ہمیں صرف اس کو کھیچنا ہوگا اب یہ بھی دیکھ لیجیے وہ کیسے کرنے والے ہیں مان لیجیے پتھر ہے اور یہ رسی اس کے پر سے نیچے کی طرف لپٹی ہوئی ہے جب وہ نیچے پہنچیں گے تو وہ ایک حصہ مان لیجیے اس حصے کو نیچے کھیچیں گے تو یہ رسی اپنے آپ اوپر چلی جائے گی جو کھل کر ان کے پاس واپس نیچے آ جائے گی تو یہی ترقیب انہوں نے لکا لی کہ اگر ہم نیچے پہنچ جاتے ہیں تو ہم اس کا ایک سیرہ کھیچیں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے جس سے ہمارے پاس پوری رسی نیچے آ جائے گی پھر میرے انکل نے کہا ٹھیک ہے اب ہم پریپریشن ختم کرتے ہیں یعنی اپنی تیاری ختم کرتے ہیں اور ہمیں تیاری کیا کرنی تھی ہمیں ان لگج کو تیار کرنا تھا جو ہم اپنے ساتھ لے جانے والے تھے اور یہ لگج یعنی جو بستہ ہے یہ لگج ہمیں تین حصوں میں باٹنا تھا ہر ایک کے پاس ایک بیگ ہوگا جس میں ہمیں اس کو پیک کرنا تھا میں بات کر رہا ہوں یہاں پر میں جن سمانوں کو پیک کرنے کی بات کر رہا ہوں وہ ہے بریکبل اوبجیکٹ یعنی وہ سمان جو آسانی سے ٹوٹ سکتی ہیں تو ہنس میرے انکل نے کہا انکل نے کیا کہا ہنس جو ہمارا گائیڈ ہے وہ اوجاروں کو اپنے ساتھ رکھے گا اور ساتھ ہی جو کھانا ہے اس کا ایک تیہائی حصہ یعنی تھوڑا سا کھانا وہ رکھے گا اور اوجار رکھے گا اور تم ایک سر تم بھی کھانے کا ایک تھوڑا سا یعنی ایک تیہائی پارٹ کھانے کا ایک چھوٹا سا پارٹ تم رکھو گے اور فائر آم بھی یعنی جلانے کا سمان بھی کچھ چیز جلانے کا یعنی آگ جلانے کا سمان اور باقی بچا ہوا سمان اور کھانا وہ میں رکھوں گا اور ساتھ ہی ان اوجاروں کو بھی جو ہمارے کام آئیں گے بٹ لیکن ایلیکس کیا کہتا ہے ایلیکس کہتا ہے کہ ان کپڑوں کا کیا اور ان رسی کا گچھے کا کیا اور سڑھی سیڑھیوں کا کیا کیا ہم انہیں نہیں لے جانے والے کون لے جائے گا ان کو نیچے تو میرے انکل نے اس پر جواب دیا کہ ان کی کوئی جرورت نہیں ہے پھر ایکسل ہے اس کا یہ دوارے سے پوچھتا ہے کیوں ایسا کیوں کہ ہمیں ان کی جرورت کیوں نہیں ہے تب انکل پھر سے جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے تم خود ہی دیکھ لوگے اور اس بات کو وہ بینہ ہچ کچھائے کہتے ہیں اب ہنس اس رسی کو ان ان بریکبل اوبجیکٹ جو ٹوٹ نہیں سکتی ان بریکبل مطلب جو ٹوٹ نہیں سکتی اب پھر سے سن لیجئے بیگ میں انہوں نے ان چیزوں کو رکھا ہے جو آسانی سے ٹوٹ سکتی ہے گرنے کے بعد اور جو ٹوٹ نہیں سکتی اب ان کو ایک سنگل سے بیگ میں انہوں نے بھر دیا ہے اور جس کو کس کر ایک رسی سے باندھ دیا ہے اور اس کو باندھنے کے بعد سمپلی انہوں نے کیا کیا بس آرام سے اس کو اس بڑے سے چمنی کے گڑھے میں فیق دیا اس کے بعد ایلیکس کہتا ہے کہ مجھے وہ آواز آئی اس ہوا کی جو اس کوئے کے اندر اس گڑھے کے اندر بہ رہی تھی اور یہ ہوا کیوں آئی کیونکہ یہ آواز کیوں آئی کیونکہ ہمارا جو لگیج تھا جو باندھا تھا وہ ہم نے ابھی ابھی کوئے کے اندر ہی ڈالا تھا یعنی کوئے کے اندر جب وہ لگیج جا رہا ہے اور ہوا سے ٹکرا رہا ہے تو ہوا کی آواز آ رہی ہے ہوا کے بہنے کی پھر میرے انکل بھی جھک کر اس گڑھے کے نیچے کی طرف دیکھنے لگے بڑی ہی سنتوشتی سے اور پھر انہوں نے دیکھنا بند کر دیا کیونکہ اب وہ لگیج انہیں گرتا ہوا نہیں دیکھ رہا تھا یعنی اندر بہت زیادہ اندھیرہ تھا پھر انکل نے کہا ٹھیک ہے چلو اب ہماری باری ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم اب اس کوئے کے اندر یعنی جو آل مکی کے اندر نیچے اتریں گے میرے انکل نے بیک کو پیک کر لیا ٹھیک ہے اور بیک پیک کرنے کے بعد اس لعوہ پروجیکشن پر جو سوری ہاں میرے انکل نے سبھی پیکیج کر لیا اور میں نے خود بھی اور پھر ان لعوہ سے بنے ہوئے ان پتھر جو آل مکی کے اندر اب میں نے بتائے تھے جیسے یہ جو آل مکی کا نیچے کا حصہ ہے تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے پتھر بنے ہوئے تھے تو ان پر قدم رکھ کر اب یہ نیچے اترنے لگے ہیں اور اگر کوئی رس اب یہ جب نیچے اترتی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی پتھر پر اگر ان کے گائیڈ ہنس کا پیر رکھتا ہے تو وہ ان کو ستر کر کر بڑی ہی سانت آواز میں کہہ دیتی ہیں کہ دھیان سے یعنی دھیان سے اترنا نیچے کوئی پتھر ڈھیلا ہے اور قریبا ہاف این نور قریبا ڈیڑھ گھنٹہ بیچ گیا اور پھر ڈیڑھ گھنٹے بیچنے کے بعد ہم وہیں پر دیوار سے لگے ہوئے چمنی کی دیوار سے لگے ہوئے ایک بڑے سے پتھر پر آ رکھے یعنی دیکھئے اس طریقے سے جوال مکھی کا حصہ ہے اس پر ایک بڑا سا پتھر تھا بیچ میں جہاں پر یہ رسی سے اترتے ہوئے اس پر پتھر پر رکھ گئے اس کے بعد ہنس نے اس رسی کا ایک چھوڑ کھیچ لیا اور دوسرا رسی کا جو چھوڑ تھا وہ ہوا میں اوپر کی طرف جا کر نیچے آ گیا پھر اس بڑی سی چٹان پر جس پر ہم رکھے ہوئے تھے بیچ میں اس پر سے ہم نے جھاکتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے نیچے کی طرف جھک کر پھر جھاکتے ہوئے دیکھا تو میں نے دھیان دیا کہ وہ جو گہرا گھڑا ہے وہ ابھی بھی دیکھ نہیں رہا ہے پھر سے ہم نے اپنی چڑھنے کی جو یاترہ ہے وہ دوبارے سے شروعات کر دی وہ قریباً ایک گھنٹہ بیٹھ گیا اور ہم نے ہم ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد قریباً ہنڈرڈ فیٹ وہ نیچے گہرائی تک اتر گئے تین گھنٹہ بیٹھ گیا اور ابھی بھی ہمیں وہ نظارہ نہیں دیکھ رہا تھا جو چمنی کے نیچے تھا یعنی چمنی کا وہ نیچے کا حصہ ابھی تک نہیں دیکھ رہا تھا جب میں نے اوپر کی درست دیکھا تو مجھے ایسا لگا جو چمنی کا وہ ماؤت ہے چمنی کا وہ مو اب ہمارے نیچے اترتے اترتے اور زیادہ اور زیادہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھو گے جب ہم کسی بھی چیز سے دور جاتے ہیں تو وہ چیز ہم سے ہمارے سامنے چھوٹی لگتی ہے تو ایسا ہی ہو رہا ہے جب وہ نیچے جا رہے ہیں تو چمنی کا وہ مو ایسا لگ رہا ہے انہیں اور چھوٹا اور چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اب یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا کیونکہ دیوار بھی ایسے لگ رہی تھی اس چمنی کی وہ دیوار ایسی لگ رہی تھی جیسے کی ہم جیسے جیسے نیچے جا رہے ہیں تو یہ دیواری بھی ہمارے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف ہوتی جا رہی ہیں اور دھیرے دھیرے اندر اور زیادہ اور زیادہ اندھیرہ ہوتا جا رہا تھا we still going down ابھی بھی ہم نیچے جا رہے تھے اور قریباً 14 times ہم نے چودہ بار قریباً چودہ بار ہم نے ڈیڑھ گھنٹہ بطائے اترنے میں اور بیچ بیچ میں ہم نے قریباً 7 ہور اس طریقے سے ہم نے قریباً 7 گھنٹے بطائے یعنی چودہ بار ہم نیچے اترے اور بار بار جو سمیں ہمیں لگا تھا نیچے اترنے میں وہ قریباً ڈیڑھ گھنٹے کا تھا اور اگر ہم ٹوٹل کریں اس سمیں کا مطلب اوپر سے نیچے اترنے کا تو یہ قریباً 7 گھنٹے کا تھا 7 گھنٹے سے ہم نیچے اتر رہے تھے پلس ہم نے بیچ بیچ میں تھوڑا سا بریک لیا یعنی تھوڑا سا آرام کیا اور یہ آرام قریباً 15 منٹ کا ہوتا تھا اور یہ ہمارا 15 منٹ کا آرام 3 and half کا ہوگا یعنی 15 منٹ کا اگر ہم جوڑے تو یہ ٹوٹل سمیں جو ہم نے آرام کیا تھا یہ قریباً 3,5 گھنٹے کا تھا اور اگر ہم شروعات سے جوڑے تو 10 گھنٹے اور 10,5 گھنٹے ہمیں لگ گئے اوپر سے نیچے اترنے میں اور آرام کرنے میں کیونکہ ہم نے شروع کر آ تھا 1 بجے ہم جب چمنی کے نیچے نکلنے کیلئے ہم اترے تھے تو ہم تب اس سمیں 1 بجا ہوا تھا اور اب 11 بج چکی ہیں اب یہ وہ پل تھا جب ہم نے ہنس کی وہ آواز سنی جس میں ہنس کہتا ہے ہالٹ ہالٹ یعنی رکو ہمیں چمنی کا نیچے والا حصہ مل چکا ہے تب ہی ایلیکس کہتا ہے کہ میں رک گیا اسی پل میں رک گیا پر میرے اسی پل میرے جو قدم تھے وہ میرے انکل کے سیر پر گرنے ہی والے تھے اب وہ کہتا ہے یعنی کون ہنس کہتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں میں نے یعنی ایلیکس کہتا ہے کہ کہاں پر ہم کہاں پر پہنچ چکے ہیں اس طریقے سے سلپ کرتے ہوئے اور نیچے آتا ہے ایلیکس نیچے آتا ہے نیچے آتے ہی پھر ہنس دوبارے سے کہتا ہے کہ ہم چمنی کے نیچے والے اس تھر تک نیچے والے حصے تک پہنچ چکے ہیں اور اس سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا ہے تب ہی تب ہی ایلیکس کہتا ہے کہ ہاں دیکھو وہاں ہے ایسا نہیں ہے مطبق کہ میں ابھی بھی ایک ٹینل دیکھ سکتا ہوں ایک گفہ دیکھ سکتا ہوں جو برکل میرے رائٹ سائیڈ میں ہے اور وہ کروینگ ہے یعنی ٹیڑی میڑا سا مطبق وہ گفہ ہے جہاں جس کو میں دیکھ سکتا ہوں ہم اس کو کل ہی دیکھیں گے چلو اب کھانا کھاتے ہیں اور پھر سو جاتی ہیں یہ بات میرے انکل نے کی ٹھیک ہے تو کون کہہ رہے تھے کہ انکل کہہ رہے تھے چلو کھانا کھاتے ہیں اور اب سو جاتی ہیں ہم نے کھانے کے وہ بیگ کھولے کھانا کھایا اور لیٹ گئے اور ہر ایک نے اپنی پوری کوشش کی اپنے اس بیڈ کو سجانے میں جو ہم پتھروں سے بنا رہے تھے یعنی پتھروں سے اولاوہ کے جو ملوہ تھا اس سے انہوں نے بیڈ بنانے کی تیاری کی اور وہاں پر آرام کرنے کی اپنی کمر کو میں نیچے لگا کر مطبق اُلٹے لیٹے ہوئے میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی یہاں پر لکھا ہوا ہے اپنی آنکھ کو کھول کر میں نے ایک نجارہ دیکھا ایک سندر سا اوبجیکٹ ایک سندر سی ایک چیز جو قریبا 3000 فوٹ لمبی ٹیوبز کے اوپر تھی یعنی اس جوالو مکھی کے اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ قریبا 3000 فوٹ لونگ ہے مطبق اونچ اوپر ہے یہ بلکل ایک ستارہ جیسا لگ رہا تھا جو چمک نہیں رہا تھا یعنی سائد یہ جوالو مکھی کے اس گولے کو کہہ رہے ہیں جہاں سے یہ آئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک تارہ ہے جو چمک نہیں رہا ہے میری نولیج میں تو جو میں نے ایسٹرونومی ایسٹرونومی کیا ہوتا ہے ایسٹرونومی جو اسٹارز کے پلینٹس کے بارے میں پڑھائی کرتے ہیں اسے ایسٹرونومی کہا جاتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری نولیج ایسٹرونومی کی جو میری نولیج ہے سوری ایک ایسا اسٹار ہے جو کونسٹیلیشن بناتا ہے اب کونسٹیلیشن بھی جان لو کونسٹیلیشن ایک طریقے کی ایک آکریتی ہو جی ہے مطبق اسٹار سے بنی ہوئی کوئی اوبجیکٹ مالو کئی سارے اسٹار ہے اور ان کو جوڑ کر ایک تصویر بنائی جاتی ہے تو انہیں کونسٹیلیشن کہا جاتا ہے جب اسٹار کو جوڑ کر کوئی تصویر بنائی جاتی ہے تو یہاں پر بیٹا اسٹار کی مطبق بات ہوئی ہے تو بیٹا اسٹار ایک بیئر کو کہا گیا ہے کونسٹیزلیشن لیٹل بیئر یعنی تاروں کا وہ جھنڈ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بیئر کی سیگ بنا رہا ہو پھر میں ایک گھری نیند میں سو گیا اس طریقے سے ایلیکس نے اپنی یہ پوری سٹوری کو یہاں پر ختم کیا ہے اور ہماری یہ ویڈیو بھی یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے ایکسپلینیشن کیسا لگا ہے یہ جرور بتائیں کمنٹ میں لکھ کر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائف ضرور کرنا اور ساتھ ہی کوسناسور اور ایکسرسائز کی ویڈیو بھی آپ کو جلدی ہی اس چینل پر ملنے والی ہیں thank you have a nice day bye bye